اوزباللہ منشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے و بھائی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اتنی بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی بہت پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میہ بیوی کا مسئلہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے اسے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پنچانا آپ کا اگر مقصد ہے اس کو لوگوں تک پنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اقلاق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں رہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بغض رکھو اخلاق آپ اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھار دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف انچائے کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنا ایسا اخلاق نہ رکھیں میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق ہی لئے تو میں خود جنت میں اس کے جنت میں ایک گھر بنا دوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے تو جنت میں اللہ پاہ اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال دکھیں آج کا پیارا سا وزیفہ جو سب سے پہلے وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں عمد لگے ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے جو میں وزیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ کریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وزیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدہ پیدا کریں جس کے لئے وزیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وزیفہ ہے چینی لے چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں در چینی استمانے کرتے ہیں گھر لے لیں کوئی مٹھائی لے لیں اگر افورڈی بل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بیوی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائی آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پڑھ کے اولا فدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نایاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی کی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی احمد رکھے گی جتنا مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کہ انہوں نے اتناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ازائی عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹھا اس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکھیں اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سوچیں صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے نہ تو یقین مانے زمین سے خزانی اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بقرار کرنا چاہتے ہیں نہیں محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دخلہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو اتنا غلام نہیں تو باناوز بلاب بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمار اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حیران آ جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اپنی بہن کو یاد رکھے گا چینل کو ضرور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندشتہ ہے جادو، صفی علم، کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا، حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرشتی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقعی لیے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہے بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ بہت زیادہ